اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں آپ سیکھیں گے ایم سی بی سرکٹ بریکر کے بارے میں یعنی منیچر سرکٹ بریکر کو کیسے وائر کیا جاتا ہے اور کیا کیا پروٹیکشن سسٹم ہمیں یہ فروائیڈ کرتا ہے اگر ہم اپنے ڈسٹریبیوشن بورڈ میں دیکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ زیادہ تر ایک سرکٹ بریکر اویلیبل ہوتا ہے جو ڈبل فول کا ہوتا ہے جو مین سپلائی کے لئے استعمال ہوتا ہے کچھ ڈسٹریبیوشن بورڈ میں ہمارے ساتھ ایک آر سی سی بی یا آر سی ڈی سرکٹ بریکر ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے ساتھ یہ ہے جو ہمیں پروٹیکٹ پروپشن پروائیڈ کرتا ہے لیکن زیادہ تر ہمارے ساتھ یہ سرکٹ بریکر اویلیبل نہیں ہوتا ہے زیادہ تر لوگ یوز نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا کاسلی بھی پڑتا ہے اب مین جو سرکٹ بریکر ہوتا ہے اور ڈبل فول ہوتا ہے اس ایم سی بی سرکٹ بریکر میں ہمارے ساتھ سنگل فول ڈبل فول ڈری فول اور پور فول کے اویلیبل ہوتے ہیں یعنی سنگل فول کے لیے آپ وائر کو کنٹرول کرنے کے لیے سنگل پول کا استعمال کر سکتے ہیں ٹو وائر نیوٹل اور فیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈبل فول کا استعمال کیا جاتا ہے ٹری پیس کے لیے ہم ٹری پول کا استعمال کرتے ہیں اور ٹری پیس پور وائر سسٹم کے لیے ہم پور فول کا استعمال کرتے ہیں اس کی وائرنگ بہت ہی سمپل ہے لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی پروٹیکشن کے بارے میں ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں یا کیا کیا پروٹیکشن ہمیں یہ پروائیڈ کرتا ہے دوستو یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا ڈیوائیس ہے یا ایک ایسا چیز ہے جو ہمیں انٹرنلی دو طرح کی پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے ایک ہوتا ہے ہمارے ساتھ ترمن پروٹیکشن جس میں ہمارے ساتھ بائیومیلیٹک سٹرپس لگے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ اورلوڈ کی صورت میں ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں یا ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں بینڈ ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے یہ بریکر جو ہوتا ہے وہ ٹرپ کر جاتا ہے دوسرا ہمارے ساتھ اس میں ایک کوائل لگا ہوتا ہے جو شارٹ سرکٹ پروٹیکشن سسٹم پروائیڈ کرتا ہے جب ہمارے ساتھ کوئی بھی شارٹ سرکٹ ہوتا ہے تو وہ جو کوائل ہوتا ہے وہ ایک مینگنیٹک فیڈ بناتا ہے جس سے اس کے اندر جو پلینجر ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور یہ ہمارے ساتھ دوبارہ سے یہ بریکر ٹرپ کر جاتا ہے تو سمپل باشا میں یہ کہوں کہ بھئی اس میں ہمارے ساتھ انٹرنلی ترمل پروٹیکشن ہے اور اس درہ شارٹ سرکٹ پروٹیکشن سسٹم ہے تو اب اس کی وائرنگ کی بات کرتا ہوں تو وائرنگ اس کا بہت ہی سمپل اور بہت ہی آسان ہے اب یہاں پر اگر اس سرکٹ بریکر کو میں دیکھوں گا تو اس پر لکھا ہے وان ٹو تری اینڈ فور ٹھیک ہے اب اس سرکٹ بریکر پر لائن اور لوڈ تو نہیں لکھا ہوا ہے یہاں پر اس پر کوئی لائن اور لوڈ نہیں لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم لائن اور لوڈ کہیں سے بھی دے سکتے ہیں یعنی اگر ہم مین سپلائی نیچے کنیٹ کریں گے اور اوپر سے لیں گے تب بھی کام کرے گا اور اگر ہم اوپر سے سپلائی دیتے ہیں اور نیچے سے لیتے ہیں تب بھی یہ کام کرے گا دوستو زیادہ لوگ ہمیں یہی آن لائن بتاتے ہیں کہ جو مین سپلائی ہوتے ہیں وہ نیچے سے ہونے چاہیے اور اوپر سے لینی چاہیے لیکن یہاں پر آپ کو میں بتاتا چلوں جب بھی آپ اس کا گائیڈ یا کسی بھی ایم سی بھی کو ہریتے ہو اور اس کا کیٹلاغ دیکھتے ہو تو اس میں آپ کو ساب ساب بتایا جاتا ہے کہ بھئی اگر ہم نے لائن اور لوڈ نہیں لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہی سے بھی لائن اور لوڈ لے سکتے ہو اب اگر اس بریکر کو ہم اٹھائیں گے تو یہ ہمارا سا ایک ٹبل فول کا بریکر ہے اور یہ سی تری سٹ ایمپیر یعنی سکسٹی تری ایمپیر کے لیے ہے اور اگر بات کی جائے تو اس پر بھی کوئی لائن اور لوڈ تو نہیں لکھا ہوا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو یہاں پر ظاہری بات ہے وان ٹو تری اینڈ فور تو اوپر کے طرف وان ہے اور اس کے نیچے ٹو ہے تو یہاں پر ساب ساب اس وان ٹو اور تری فور سے ظاہر کیا گیا ہے کہ مین جو سپلائی ہے وہ آپ کو اوپر دینی چاہیے اور نیچے سے لینی چاہیے لیکن پھر بھی اگر یہ کوئی بھی سرکٹ بریکر پہ ہمارے ساتھ لائن لوڈ لکھا ہو ہو اور وہ ہمارے ساتھ ایک سیمپل ایم سی بھی سرکٹ بریکر ہو جس میں ہمارے ساتھ اونلی ترمل پروٹیکشن سسٹم یا شورٹ سرکٹ پروٹیکشن سسٹم ہو تو اس میں آپ لائن اور لوڈ کہی سے بھی دے سکتے ہو اور لے سکتے ہو ٹھیک ہے اب دوستو اس بریکر کی بات کریں تو اس بریکر کو ہم دیکھیں تو یہ بھی ہمارے ساتھ جاپان کا بنا ہوا ہے ایک دس ایمپیر کا بریکر ہے اور یہ بھی ایک ایم سی بی سرکٹ بریکر ہے لیکن اس بریکر میں اور اس بریکر میں توڑا سا انتر ہے یعنی ڈیفرنس ہے اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو بریکر ہے یہ صرف اور صرف ای سی کے لئے بنا ہوا ہے یعنی ای سی کی صورت میں کام کر سکتا ہے لیکن یہ جو بریکر ہے یہ ای سی اور ڈی سی دونوں کے لئے کام کرتا ہے اگر بات کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ ایک سو بیس اولٹ وی اے سی کے لئے ہے اور اسی طرح ہمارے ساتھ یہ سکسٹی اولٹ ڈی سی کے لئے بھی ہے فیفٹی اور سکسٹی ہٹس پر کام کرتا ہے تو یہ بھی دس ایمپیر کا ہے اور یہ بھی دس ایمپیر کا ہے لیکن یہ دس ایمپیر دو سو بیس اولٹ کے لئے ہے اور یہ ہمارے ساتھ دس امپیر ایک سو بی سلٹ کے لیے ہے اگر ہم اس کی توڑا سی ڈیٹیلز کو یہاں پر دیکھیں گے تو ہمارے ساتھ یہ دو سو بی سلٹ کے لیے بھی کام کرتا ہے دس امپیر کے لیے اور اسی طرح یہ ہمارے ساتھ یہاں پر آپ دیکھیں گے تو ایک سو بی سلٹ اور اسی طرح ہمارے ساتھ یہ ڈی سی کے لیے بھی کام کرتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر ہمارے ساتھ دونوں چیزیں لکھی ہوئی ہیں ڈی سی اور اے سی دونوں ہمارے ساتھ اویلیبل ہے تو یہ سرکٹ بریکر تھوڑا سا الگ ہے اب بات کرتے ہیں اس کی پرائیسز کے بارے میں ہے زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ قیمت پتہیات بتایا کرو تو دوستو یہ جو بریکرز ہوتے ہیں یہ کوسلی پڑتے ہیں کئی پر اگر آپ دیکھو گے ایم سی وی سرکٹ بریکر اٹھاؤ گے تو بازار میں آپ کو ڈیپرنٹ ٹائپ کے ایم سی وی سرکٹ بریکرز مل جائیں گے آپ کو پاکستانی روپیز میں اگر میں بتاؤں گا تو ساڑھے چار سو سے لے کر آپ کو اٹھارہ سو دو ہزار تک ڈبل فول بریکر ملتا ہے اس طرح یہ جو بریکر ہوتا ہے یہ آپ کو ایک سو پچاس یا ایک سو اسی لے کر آپ اوپر جا سکتے ہو لیکن اگر آپ کسی ڈی سی بریکر کے بارے میں بات کریں گے تو ڈی سی بریکر جو ہوگا وہ کوسلی پڑتا ہے لیکن یہ بازار میں اگر آپ سیکنڈ ہینڈ ہریتے ہو جیسے کہ یہ دو بریکر ہم سیکنڈ ہینڈ میں لائے ہیں یہ جو ہمارے ساتھ تھا یہ میرے گھر میں پہلے سے لگا ہوا تھا اور یہ جو بریکر ہے یہ بھی ایک لوگ کوالیٹی کا ہے تو آپ کوئی دو سو پچاس تین سو روپے میں مل جائے گا لیکن اگر اس میں اگر اچھی کوالیٹی کا ہریتنا چاہتے ہو گرنٹی والا ہریتنا چاہتے ہو جو ٹریپنگ بھی پروائیٹ کرتا ہے یعنی شارٹ سرکٹ پروٹیکشن سسٹم اچھی طرح سے پروائیٹ کرتا ہے اوورلوڈ پروٹیکشن اچھی طرح سے پروائیٹ کرتا ہے تو آپ کو پاکستانی روپیز میں ساڑھے چار سو سے لے کر آپ کو آگے جا سکتے ہو سیکنڈ ہینڈ میں اگر آپ ہریتے ہو تو سیکنڈ ہینڈ میں بھی اویلیبل ہوتے ہیں اور جہاں تک بات کی جائے تو سیکنڈ ہینڈ میں اس طرح کی بریکرز کے بارے میں تو اس طرح کی بریکرز اگر آپ سیکنڈ ہینڈ میں ہریتے ہو تو یہ تقریباً ایک سو اسی روپے پاکستانی میں آپ کو ایک پول فڑتا ہے دوستو یہاں تک اس ویڈیو میں ہم نے ساری چیزیں ڈیٹیلز سے بات کی انشاءاللہ نیکس ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم ایک آر سی ڈی یا آر سی سی بی کے بارے میں بات کریں گے اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو احتتام پذیر ہوتی ہے پذیر ٹوٹوریل کے لیے آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیجئے اللہ حافظ